بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم و غیب خدا منتالہ کی ذات ہے درود السلام و محمد و عالم محمد و ان کی آلولاد پر آپ نے اکثر یہ قحبت سنی ہوگی کہ سفر وسیلہ زفر ثابت ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کا روحانی پسے مندر حدیع کرتا ہوں ابھی یہ قبر آئی ہے کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان نیازی انقریب سفر دنیا کا سفر کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں اور دنیا کے اہم ممالک ملیشیا اور چائنہ جانے والے ہیں قائنات کی سب سے محبوب ہستی سرکار دعالم و حضرت محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے خدا چاہتا تو انہیں ہر نعمت مکہ میں عطا کر دیتا اللہ تعالی نے اپنے نبی سرکار دعالم کو بھی مکہ سے مدینے ہجرت کروائی تو مکہ سے مدینے جب ہجرت انہوں نے کی تو وہ سفر وسیلہ سفر ثابت ہوا ہمارے وزیراعظم اپنی پہلی تقریر پہ اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کو مدینے جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں ان کا دنیا میں بہن القوامی سفر کا جو آغاز ہو رہا ہے سیاسی طور پہ اس کی ابتدا یہ پھر مدینے سے کر رہے ہیں تو میرے اس علم میں آیا ہے کہ یہ مدینے کے بعد یہ تشریف لے کے جائیں گے ملیشیا ملیشیا میں اس وقت بہت ایک عظیم لیڈر ڈاکٹر مہتیر بن محمد برسل اقتدار ہیں جن کی کریخہ بلادت دس جولائی انیس سو پچیس یہ برج سردان کے مالک ہیں اور سردان بارہ منطقہ دلبروج میں اس کا تعلق ہے ماں کی چھاتیوں سے جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے برج سردان والے لوگ بھی اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو جس شخص کے پاس یہ جا رہے ہیں دنیا کا عظیم لیڈر ہے اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ عبران خان صاحب وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں گے دوسرا ان کا سفر چائنہ کی طرف ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ چائنہ ہمارا عظیم دوست ہے چائنہ کے جو صدر مطرب ہیں زی جن پن ہیں ان کی تاریخ پردیش پندرہ جون انیس سو ترپن ہے اور ہمارے عبران خان صاحب کی تاریخ پردیش پانچ اکتوبر انیس سو باون ہے ان میں ایک کامن بات یہ ہے کہ دونوں کا جو برج ہے دونوں کا برج ائر سائن ہے ہوا ہے ہوا میں اگر ہوا ملتی ہے تو بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملتی ہے اور جو توقعات یہ لے کے جائیں گے پاکستان کی ریویلمنٹ ترقی کے لیے کچھ ان سے مشاورت لیں گے مدد مانگیں گے انہیں یقیناً وہاں سے بڑی مدد ملتی ہے نظر آتی ہے بلکہ وہاں کے صدر انہیں بڑھ کے ان کی توقعات سے بڑھ کے پاکستانی عمام کے لیے ایسے طائف دیں گے جسے عمام کی فلا ہوگی کاروباری ترقی عمل میں آئے گی سی بیکس کے ان بیٹوین عمل تیزی اس میں عمل میں تیزی آئے گی اور پاکستان کے ایک روشن مستقبل کا آغاز ہوگا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سرگار دو عالم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی شخص مدینے سے یا مدینے والے کا واسطہ دے کے سفر کرتا ہے زندگی کے کسی بھی کاروباری یا روانی سفر کے کہاں آغاز کرتا ہے اور اللہ یہ دعا کرے کہ بارے الہا جس طرح تُو نے سرگار دو عالم حضرت محمد مستقبل مکہ سے مدینے اجرز کروائی تھی اور ان کا سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا میں بھی سرگار کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرا سفر بھی وسیلہ زفر ثابت ہو پاکستانی قوم کو میں نے آج ایک روانی نقطہ دیا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی کاروباری یا اپنی کسی مہم جوئی کے لیے سفر کریں تو سرگار دو عالم کی اس وسیلے کا اللہ تعالی سے واسطہ دیں اللہ کو اپنے نبی محبوب سے بہت پیار ہے انشاءاللہ جللی کسی نئی روانی ٹوپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا خدا حافظ موسیقی